موسیقی چکی ہوں کہ ان پر کوپی رائٹ لگ سکتا ہے چونکہ انہوں نے جو اے آر وائی ہے اس کا لوگو کہیں نہیں دیا ہے اینڈ آف دو ٹائم کا دے دیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پروگیم تھا لیکن وہ کس نے پیش کیا تھا اینڈ آف دو ٹائم کیا وہ ڈاکٹر شاہید مسود نے گھر میں بیٹھ کے کر لیا تھا کہاں کیا تھا شاہید مسود نے یہ پروگیم کسی پلیٹ فارم سے کیا تھا نا بھائی تو وہ پلیٹ فارم کون سا تھا وہ اے آر وائی چینل تھا جہاں سے انہوں نے یہ پروگیم کیا تھا اور ڈاکٹر شاہید مسود کی اس میں جو ایک سامے کی ایک سننے والے کی اور سمجھنے والے کی جو اس کے چہرے کی تاثرات ہیں ایسے لگتا ہے ان کو سکتا ہوا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی گفتگو سنی نہیں یہ ان کے چہرے کے جو وحشت میں کہوں گی مجھے صحیح پروپر لفظ جو ڈکشن سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو ہونک کی ہے لیکن میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی اب وہ لوگ اس کو ہونک ہی کہتے ہیں ان کا چہرہ اگر آپ دیکھیں اس پروگیم میں تو آپ کو لگے گا کہ ایک بچہ حیران ہو کر جیسے ایک اپنے ٹیچر سے گفتگو سن رہا ہے اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے وہ حیران بھی ہے کہ اس نے آج سے پہلے غیبت کے فلسفے پر ایسا بہترین پروگیم پروگیم کیا اس نے نہ کبھی پڑھا نہ جانا نہ اس کے بزرگوں نے نہ اس کے ٹیچرز نے نہ اس کے سوشل سرکل نے کبھی اس سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی ورنہ سمجھ میں آ جاتا کہ فلسفہ غیبت کیا ہے اور طویل عمر کا راز کیا ہے جو لوگ یہ اتراز اٹھاتے ہیں کہ جی وہ ابھی تک زندہ کیسے ہو سکتے ہیں بارہ تیرہ سو برس گزر جانے کے وقت تو بھئی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں اور وہ جو ابھی تک زندہ ہے اور اوپر اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ وہ بھی تو ہے نا حضرت عدریس علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کتنی طویل عمر ہے تو یہ سب غیبت میں ہیں اور یہ غیبت میں کیوں ہیں اس میں بس دو جملے میں آپ کو سناؤں گی کہ ایک تو ہوتی ہے شخصیت جو میں انہی کے الفاظ ریپیٹ کر رہی ہوں پروفیسر ناصر عاشمی کے ایک تو ہوتی ہے شخصیت اور ایک وہ کردار ہوتا ہے جو اس شخصیت کے اندر چھپا ہوتا ہے اور اس کو کبھی غائب کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو جو صفات عطا کی گئی تھی وہی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ اللہ اپنے سب سے محبوب اپنے سب سے آخری نبی میں سے وہ صفات اٹھا سکتا تھا تو یہ غیبت کی صفات ہمارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی طرح موجود تھی اب اس کی مثال انہوں نے بڑی ہی خوبصورت دی ہے کہ مثلا شگر ہے وہ چائے میں ملائی جاتی ہے یا دودھ میں ملائی جاتی ہے یہ دو چیزیں ہیں دو کمپوننٹ ہیں جن سے مل کر ایک دودھ یا چائے بنتی ہے تو آپ کو چائے نظر بھی آ رہی ہے اور وہ اس کی مٹھاس دودھ کی اچائے کی آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہے اثر بھی ہے اس کا لیکن نظر نہیں آ رہی کہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے دودھ میں جب شگر ملائی اس وقت تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں لیکن جب وہ اس میں مل گئیں تو صرف اس کا اثر محسوس کیا گیا اور مٹھاس محسوس کی گئی لیکن اس میں سے اس کی شکل غائب ہو گئی تو غیبت کے فلسفے پر میں آپ اپنے آڈینس کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی اور ولایت ٹی وی اور کربلا ٹی وی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اے آر وائی سے اس پر اجازت لی یا نہیں لی یا وہ اتنے اصل میں اے آر وائی کی منجمنٹ کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے درویش لوگ ہیں میں سے کچھ لوگ جو ہیں چونکہ ایک ولی سے وہ بیعت ہیں برے سغیر کے دنیا کے سب سے بڑے ولی ولایت کا سلسلہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوا ہے پہلے ولی وہ ہیں ولایت ان سے شروع ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے خالی نہیں رکھا کلام پاک کی آیت ہے لے کل قوم انہاد ہم دنیا کو ہدایت سے کبھی خالی نہیں رکھیں گے کوئی نہ کوئی آتا رہے گا چاہے وہ امام کی شکل میں ہو یا وہ ولی کی شکل میں ہو تو برے سغیر میں جتنے انبیاء ہیں اس میں خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی جو خدمات ہیں بلکہ میں کہوں گی کہ برے سغیر میں جو اسلام کی تبلیغ عمل سے اگر ہمیں نظر آتی ہے تو اولیاء کرام میں نظر آتی ہے بیشتر جو ہے ملتان میں موجود ہیں میں نے تقریباً چھے ڈاکیومنٹریز ان پر کی ہیں شمس طبریس صاحب پر اور خواجہ شاہ یوسف گردیس پر کیا پہلا جو پہلے ولی ہیں ملتان میں آنے والے برے سغیر میں آنے والے باغی سب ان کے بعد آئے ہیں نظام الدین اولیاء ہیں جو دلی میں ہیں اور ملتان میں بہت دن زکریہ ہیں ایک خاتون بھی ہیں آپ میرے اگر یوٹیوب پر میرے ہی چینل پر چینل ایم فائف پر جائیں گے تو آج سے ڈر برس پہلے آپ کو چھے ساتھ ڈاکیومنٹریز جو میں نے ملتان جا کر بنائیں وہ آپ کو مل جائیں گی شاہ شمس تبریس بہت دین زکریہ شاہ یوسف گردیس باقی تمام لوگ جو ہیں ہندوستان میں تمام اولیاء بغداد میں رابعہ بسری یہ تمام لوگ شاہ یوسف گردیس کے بعد آئے ہیں اور شاہ یوسف گردیس وہ ولی ہیں جن کے آنا ارس ہوتا ہے نہ نظرانے اکھٹے کیے جاتے ہیں بلکہ ملتان میں شاہ گردیس میں ان کی خاندان پشت در پشت جو ہیں آج کے شاہ گردیس کے جو شاہ یوسف گردیس کی نسل میں جو ان کی موجود ہیں ان کی نسل تو ان میں آپ کو ان کی منیجمنٹ میں روشن ہیں اس وقت شاہ روشن گردیسی کہلاتے ہیں وہ لوگ وہ کوئی نہ تو نظرانے وصول کیے جاتے ہیں وہاں نہ ارس ہوتے ہیں یہ سب آپ کو اس مزار پہ نظر نہیں آئے گا عبداللہ شاہ غازی کراچی میں آپ جائیے نظرانوں کا ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے اور منیجمنٹ جو ہے وہ یہ اوقاف کے چونکہ ہاں ایک بات اور ہے کہ شاہ یوسف گردیس کو انہوں نے اوقاف میں نہیں جانے دیا اسی لیے اوقاف کے محکمے میں شاہ یوسف گردیس نہیں ہیں ان کے جو ان کی پشت میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں انہوں نے نہیں جانے دیا انہوں نے کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اوقاف اس وقت کرے جب اوقاف کو نظرانے چاہیے یا تو اوقاف بتائے کہ اس نے شاہ یوسف گردیس کے مزار کے لیے کون سا کون سی خدمات ہیں اس کی کیا کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پیسے کھانے اوقاف کے محکمہ میرے پاس رہا ہے جب میں سند گورنمنٹ میں تھی تو اوقاف کا محکمہ میرے پاس تھا مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اوقاف کے پیسوں سے یہ تو خدمت ہے نا لیکن اوقاف کے پیسوں سے گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی جاتی تھی جو اوقاف کے محکمے کے سیکٹری اور افسران کے پاس ہوتی تھی یہ ہے آپ کے ہاں اسے وہ کہتے ہیں یہ ولیوں کی کرامت ہے تو جناب آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ پروگیم جو جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اے آر وائی سے کیا فلسفہ غیبت پر اور میں رہو بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اس سال چلا دیں مگر ان کی کچھ مجبوریاں میچ کی وجہ سے چونکہ وہ پہلے سے شیڈیول میچز تھے ہم تو دیکھ کے ختم کر دیتے ہیں کچھ گھنٹوں کے ٹرانسمیشن میں انٹرٹینمنٹ خبریں کرنٹ افیرز کے پروگیم ٹاک شوز بھی اب انٹرٹینمنٹ شوئیز ہو گئے لیکن وہ یہ نہیں جانتے دیکھنے والے کہ جو مالکان ہیں وہ اس کو چلاتے کیسے ہیں چلانے کیلئے فری میں نہیں چل جاتے یہ کوئی سطح کے خیرات کے زکاة کے پیسے سے چینلز نہیں چلتے ہیں یہ چینلز چلتے ہیں پیسوں سے اور کمرشل سپانسرشپ آتی ہے تو اس سے چلتے ہیں تو ان کی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں شیڈول ہوتے ہیں بہت سارے پروگیم تو اس لیے یہ بہت بھلے لوگ ہیں اور وہ بچارے ان کو میری غلطی تھی میں نے بہت دیر میں ریکویسٹ کی اگر میں یہ بات ان کو دو تین مہینے پہلے کہہ دیتی تو جو میچز دکھائے جا رہے تھے اس کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے وہ ٹائم نکال کر اس کو اپلوڈ کر دیتے لیکن اب میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ فلسفہ غیبت یہ کوئی پندرہ شابان سے منسلک نہیں ہے کہ جس دن امام مہدی کی ولادت ہے اسی دن یہ پروگیم پیش کیا جائے جب بھی ان کے ٹرانسمیشن میں کہیں کوئی گنجائش نکلے تو گاہے بگاہے ہر تین مہینے چھ مہینے کے اندر ایک دفعہ اس پروگیم کو ضرور ریپیٹ کیا جائے تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ سکے ہیں اب یہ جو ولایت ٹی وی اور کربلا ٹی وی نے کیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اہل تشی جیسے اہل تشی یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین ان کی جاگیر ہیں جیسے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی رسالت مہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جاگیر ہیں نہیں بھئیہ اس منصب سے پیچھے نہیں رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عالم کے لئے رحمت اور پوری دنیا کے لئے تو یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے مسلمانوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام انسانیت کا اتنا بڑا علمبردار اور اپنے نانا کی سنت کو لے کر آگے بڑھتا ہوا شخص اور اس کے بعد آنے والے آئمہ تاہرین امام حسن اسکری یعنی امام مہدی کے والد تک سب نے یہی کام کیا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی شیعہ کی جاگیر نہیں ہے یہ معاف کیجے گا پوری انسانیت کے لئے ان کی قربانی اور ان کی تعلیمات عمل کے ساتھ عمل کے ساتھ من جانب اللہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا فلسفہ امامت جو ہے ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے چونکہ یہ پروگرام استعبالت کا متعمل نہیں ہو سکتا بہرحال میں اے آر وائی کو اس پر ہزار دفعہ سلام کروں گی اور اس خدمت کی برکتیں ہی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت نوازہ ہوا ہے اے آر وائی کی مینجمنٹ کو اور وہ جتنا ان کے ہاں سے پروگرام جو اب آپ نائنٹی ٹو چینل پر دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا دوسرا چینل نائنٹی ٹو ہے میاں حنیف کی جو اللہ سے ان کو قرب ہے جب بھی آپ فون کریں یا بات کرنا چاہیں میاں حنیف سے تو وہ آپ کو پاکستان میں نہیں یا آپ کو مکہ میں ملیں گے مدینے میں ملیں گے شام میں ملیں گے ایراق میں ملیں گے کربلا میں ملیں گے آپ کو نجف میں ملیں گے کوفے میں ملیں گے یہ مدینہ مدینے پر تو کام ہی نہیں ہوا ہمارے ہاں مدینہ کیا چیز ہے شہر علم تو یہ سارے کام ایر وائی نے کیے ہیں اور اس کے بعد اب نائنٹی ٹو کر رہا ہے ایک پروگرام جو اسامہ غازی کے والد غازی صاحب کیا کرتے تھے بہت بہترین پروگرام تھا چار محققین اس میں آتے ہیں بہت بہت خوبصورت پروگرام وہ ہے ہی پروگرام اولیاء پر ہے وہ پروگرام کہ اولیاء کی کیا خدمات ہیں برے صغیر میں اسلام پھیلنے میں جتنا بڑا رول اولیاء کا ہے ماف کیجئے گا وہ کسی مولوی کا نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بس یہی کہوں گی کہ اس پروگرام کو آپ یہ پروگرام تو جو میں نے تعرف کرا دیا ہے لیکن جو تیسرا پروگرام ہے ہمارا وہ ڈاکٹر شاہد مسود کے اس فلسفہ غیبت کے حوالے سے ہے اس لئے میں نے آپ کو کر دیا ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پر اگر کوئی کاپی رائٹ اس پر لگتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یا آپ ای آر وائی کا جو ہے وہ اینڈ آف دا ٹائم کلک کریں یا آپ ولایت اور کربلا ٹی وی کو کلک کریں تو یہ پروگرام آپ کو وہاں مل جائے گا فلسفہ غیبت امام مہدی علیہ السلام یہ شخصیت اور ان کا ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کے ذمہ کیا کام لگایا ہے خدا حافظ اپسانہ اے حسدی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں موسیقی